بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلوں سے کیونکہ بنتا ہے تو صحت کے لئے بہت لا جواب بہت مفید ہوتا ہے جب تک سردیاں رہیں تیلوں کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ جب تک سردیاں ہیں تب تک یہ حلوہ ہمیں جو ہے بہت فائدہ دینے والا ہے بچوں سے لے کر بڑوں بزرگوں سب کے لئے بہت مفید ہیں خواتین کے لئے جو ہڈیوں کے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں سردیوں میں جن کو ان کے لئے بہت زبردست ہے اور مزے کے بات یہ کہ ہم اس کو بنا کے کافی ٹائم کے لئے سٹور بھی کر سکتے اور اس میں گھنٹوں پکانے کی بھی محنت نہیں ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو آج کی میرے ریسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پڑھنی ہو تو سبسکر کر لیجئے گا تو سارٹ کرتے ہیں ریسپی اپنی یہاں پر میں لیا ہے شگر پاورڈر جو کہ ہے تقریباً آٹھ چمچ اور اسی کے برابر ہی میں نے یہاں پر ملک پاورڈر لے لیا ہے یہ بھی ہے آٹھ چمچ تو یہ دونوں کی کونٹیٹی ایکول رکھنی ہے ہم اور لے لیں گے اور اس کے علاوہ پچھتے ہیں گارڈیشنگ کے لیے تو اب تیل جو ہے ان کو میں چھان لوں گی چھڑنی سے کیونکہ ان میں جو ہے نا ہلکی ہلکی گرد وہ آ رہا ہوتی ہے تو چھاننے سے وہ ساری جو ہے ساف ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ان کو چھان کے ہی use کرتی ہوں اب ہم نے پین میں ان تیلوں کو ڈال لینا ہے اور فلیم آن کر لیں گے اور ہم نے ان کو ڈرائی روشٹ کرنا ہے تیلوں کو لو فلیم پر تو بس جب ان کا ہلکا سا جو ہے کلر لائٹ براؤن ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے تب تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے پورے وہ ڈرائی روش کرنا ہے تو اس کے خوشبو جو ہے پورے گھر میں پھیل جائے گی بہت ہی اچھی سی تو بس ان کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے میں نے فلیم کو جو ہے آف کر دیا ہے بس جو پین گرم ہے اسی میں ہی باقی ان کو تھوڑا سا اور جو ہے روش کروں گے اور اس کے بعد تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے پھر نیکس جو ہے پروسس ہم شارٹ کریں گے تیل نیاں پہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں رٹانے کے بلینڈر میں اور ان کا جو ہے ہم نے پورڈر بنانا ہے تو سارے تیل بلینڈر میں نکال لیں گے فائن پورڈر ہم نے ان کا بنانا ہے تو تیلوں کا پورڈر بن چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے آئل ڈالیں گے آئلیو آئل جو ہمارے پاس ہے تین چمچ ہے یہ میرے پاس تین کھانے والے چمچ اور ایک بار پھر ہم بلینڈر ماشین کچھ لائیں گے تاکہ یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو اب یہاں پہ کیونکہ یہ تھوڑے سے ڈرائے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے آئل ہمیں اور ڈال لینا چاہیے تو تین چمچ میں نے اس میں اور آئل کی جو ہیں ڈال لیے تو یہ ٹوٹل ہم نے یعنی اس میں کہ چھے چمچ آئل یوز کیا ہے اب یہ پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں پیسٹ کو میں نے ایک برتن میں نکال لیا ہے اور اب یہاں پہ ہم ساری چیزیں جو ہے باقی ڈرائے چیزیں مکس کرنے گے پورڈر اس میں ڈال لیا ہے میں نے شگر پورڈر بھی ڈال لوں گے ملک پورڈر بھی ڈال لیا ہے تو بس اتنا ہی اس کا پکانے کا یہاں پہ کام تھا چھولے کا کہ بس ہمیں تیلوں کو بھوننا تھا اور باقی کام اس کا بس یہی ہے کہ ڈرائے چیزوں کو ہمیں مکس کر لینا ہے نہ تو اس میں ہمیں کوئی گیس کی خارج کے ٹینشن ہے نہ ہی گھنٹوں چولے جلانے اور نہ ہی گھنٹوں ہم نے اس کو پکانے میں کھپنا ہے تو بس یہ پٹا فٹ سے بن جائے گا اور مزے کے بات یہ کہ ہم اس کو کافی ٹائم تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں ہاتھوں کے عب سے اسے اچھی طرح سے بنا لوں گی اور یہ اب جس شکل میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اسی شکل میں بھی آپ اس کو جو ہے نا برتن میں نکال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا پورٹر کی طرح ہے لیکن اگر آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر کے اس کو نارم بھی کر سکتی ہیں تو یہاں میں نے دو چمچ اس میں دودھ ایڈ کر لیا ہے تو دودھ اگر ایڈ کریں تو پھر ہم اس کو زیادہ ٹائم سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ تب دودھ کے وجہ سے یہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ کو اگر سٹور کرنا تو پھر آپ نے دودھ ایڈ نہیں کرنا ورنہ آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اس لنا کو دیا ہے وہ lambda ہے تمشدمی سے گریس کر دیا تھا پھر ہم نے تیاریا تو پھر پھر پھلا کریں اچھے اس کو پریس کر لیں گو کورک کوئی سب بھی برتن لے لیں اس میں پھر پھلا کر دیکھیں اور پھر 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 اپنوں کو پھر پھر پھلا کر کے اپنے اس کو پھر ایڈ کے لیے دیکھو نہیں کر لیا ہے پھر اس کو ہم آدھے گھنٹے کیلئے فریج میں رکھیں گے آدھے گھنٹے میں ہمارا ہمارا تیار ہو جائے گا بس برابر کر کے اب اسے رکھیں گے فریج میں یہ دیکھئے اس طرح تیار ہے ابھی ہاں مجھے آدھے گھنٹہ ہو چکے آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو نکالا ہے یہ بلکل ریڈی ہے چھوری کے ہیڈزم جو ہے اس کے سائرز کے کناروں کو الگ کر لیں گے برطن سے برطن سے نکال لیں گے بلکل پرفیکٹ ہمارا بہت ہی مزیداری ہے بہت ہی مزیداری ہے یہ بہت ہی مزیداری ہے یہ بہت ہی مزیداری ہے اگر آپ کو خوشک چاہیے تو آپ دود آرنی کیجئے بنا لیجئے لیکن کیونکہ تھوڑا سا دود ڈالیا تھا تو یہ بہت ہی مزیداری ہے سب کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شروع کریں گے ایک بار پھر ریکیسٹ کرتے چلوں کی چینل پڑھنی ہوئے تو سب سائل یہ بہت ہی مزیداری ہے یہ بہت ہی آرام سے کٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت ہی مزیداری ہے اور نہ ہی مزیداری ہے یہ بہت ہی مزیداری ہے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کافی ٹائم کے لیے ملتے ہیں پھر ایک نیکس وڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے رکھیں گے بہت سارا خیال موسیقی